آج دنیا بھر میں تشدد کے متاثرین کی حمایت کا عالم دن منایا جا رہا ہے جبکہ بھارت مقبوزہ جمہو کشمیر میں مسلسل تشدد کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے مقبوزہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوجوں کی طرف سے انسانی حقوقی سنگین خلاف ورجوں میں سے ایک تشدد ہے جس کا حریت پسند کشمیری عوام گزشتہ سات دہائیوں سے زائد عرصت سے سامنا کر رہی ہیں بھارت مقبوزہ کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو طول دینے اور حق خدرادیت کی تحریک کو کچلنے کے لیے منظم طریقے سے بڑے پیمانے پر جسمانی ذہنی اور نفسیاتی تشدد کا استعمال کر رہا ہے بھارتی فوج نے مقبوزہ جمہو کشمیر میں متعدد تارچر سینٹرز قائم کر رکھی ہیں جہاں کشمیریوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان تارچر سینٹرز میں تشدد کی مخلی تقنیقوں کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں بجلی کے جھٹکے مارپیٹ اور جنسی تشدد بغیرہ شامل ہے مقبوزہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج کے زیر انتظام بدنامے زمانہ تارچر سینٹرز میں اب تک ہزاروں کشمیری اپنی جانیں گوا چکے ہیں مودی حکومت کے پانچ اکس 2019 کے غیر قانون اقدامات کے بعد سے کشمیریوں کے خلاف تشدد میں شدت آئی ہے تشدد کے متاثرین کی حمایت میں ملک وامی دن مرانے کا تقاظہ ہے کہ عالمی برادری مقبوزہ جمہو کشمیر میں تشدد کے خوفناک طریقے استعمال کرنے پر بھارت وہ قانون کے کٹہرے میں لائے کل جماعتی حریت کانفرنس کی اکائی مسلم لیگ کے قائم اکام چیئرمین عبدالاہد پرہ نے حریت رہنما اور کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر نظباً تمام کشمیریوں کی عیدل ازہا سے قبل رہائی کا مطالبہ کیا ہے بدنامے زمانہ بھارتی ایجنسی اینائے نے جنوبی کشمیر کے پلواما کلگام اور شپہیاں ازلا اور شمالی کشمیر کے بانڈیپورا کے مختلف علاقوں میں گھروں میں گھس کر تلاشیاں لیں اہل خانہ کو حراسہ کیا اور مکانوں کے غاقزات پینک کی دستاویزات اور موبائل فونز اپنے قبضے میں لے لیے بارہ مولہ میں قائم فوجی کیمپ میں بھارتی فوج کے ایک افسر نے سرویس رائفت سے خود کو گلی مار کر خودکشی کر لی ہے بھارتی حکومت کا بوری افغان حکومت سے خوشگبہ تعلقات کا دعوی جھوٹا نکلا ہے بھارت نے نئے افغان نازم الامور کو اسناد سفارت پیش کرنے کی جازت دینے سے انکار کر دیا ہے اور مودی حکومت ابھی تک اشرف غانی دور کے صفیر فرید معمود زئی کو ہی افغان سفارت خانے میں رکھے ہوئے ہیں